ہم نے رات ہری پربت میں بسر کی اور اگلے دن ہم کیل کے لیے بزریاے پبلک ٹرانسپورٹ روانا ہو گئے آجا استاد آجا آجا استاد آجا آجا استاد آجا کیا ہے ہری دن فاغور رکھنے کی جاتا نائس ہری پربت بسر کیم سے کھیل تک کا راستہ تقریباً تین گنٹوں پر بگی رہا ہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہری پربت سے کھیل تک جا سکتے ہیں راستے میں سپون لیک بھی آپ کو ملتی ہے ہمارے پاس وقت چونکہ بہت کم تھا اس لیے ہم سپون لیک پر نہیں رکھ سکے تاہم گاڑی سے بیٹھ کر ہم نے سپون لیک کے چند نظارے فلم بن ضرور کیے ہری پربت سے کھیل تک کا سفر انتہائی دشوار گزار ہے سڑک انتہائی ناہموار ہے اور کافی تنگ سڑک ہے آپ اس سڑک پر خود ڈرائیونگ کرنے کا رزق نہیں اٹھا سکتے جو ماہر ڈرائیورز ہیں اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اسی پر آپ سفر کریں تو قدرے بہتر ہوگا اور رات کو اس روٹ پر سفر بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا جب ہم ہری پربت بیس کیم ٹریک کرنے کے بعد اتھرے تھے ہماری اولین کوشش نہیں تھی کہ ہم راتوں رات کھیل نکلیں اور کھیل میں کسی ہوتل میں قیام کریں لیکن رات کو ہمیں گاڑی نہ مل سکی اور صبح راستہ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ رات کو اس روٹ پر بلکل سفر نہیں کیا جا سکتا انتہائی دشوار گزار راستہ ہے اور روٹ کے ساتھ کافی گہرائی بھی ہے ایک خوف کا سایہ جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے جب تک آپ کیل پہنچتے نہیں ہیں آپ کو لمحے پر کھرے بھی سکون نہیں ملتا تنگ اور انتہائی دشوار گزار راستوں سے آپ نے گزر کر کیل پہنچنا ہوتا ہے راستے میں جگہ جگہ مقامات اور مناظر اتنے دل فرے بھی ہیں کہ آپ کو ہر مقام پر کھرنے کا دل کرتا ہے لیکن چونکہ سفر بہت لمبا ہے اور پابلک ٹرانسپورٹ کو جگہ جگہ پر روٹنا ممکن نہیں ہوتا چنانچہ بس آپ نے ان نظاروں کو صرف دیکھنا ہے اور آگے گزرتے جانا ہے راستے انتہائی دشوار گزار لیکن مناظر جگہ جگہ پر انتہائی دل فرے بھی ہیں اور مناظر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی کیمرہ بند کرنے کا دل نہیں کرتا بلکہ دل کرتا ہے کہ ان نظاروں کو پوری طرح سے فلم بند کیا جائے لیکن چونکہ سڑکیں ناہموار ہیں اس لیے آپ کو شوٹنگ کرتے ہوئے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موسیقی تقریباً تین گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد بلا آخر ہم کیل پہنچ گئے آجی بلا آخر ہم پہنچ چکے ہیں جنب کیل میں اور یہ ایک کافیہ تک شہری علاقہ ہے یہاں پر نیٹورک کی سہولات اور دیگر سہولیات جو ہے کافیہ تک مل جاتی ہیں یہاں تک ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ لیا اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہم یہاں تک پہنچیں علاقہ بہت خسرت ہے کشمیر کیا ہی بات ہے کشمیر کے طوام علاقے بڑے خسرت ہیں یہاں سے اب اگلی جو منزل ہے وہ ہماری مصفہ آباد ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے طرف نکلیں گے ٹوریزم آفیسر شاردہ جناب جان شیر خان پہلے ہی ہمارے منتظر تھے انہوں نے کیل کے مقام پر ہماری ٹیم کا برپور استقبال کیا جان شیر خان سے ملاقات کے بعد تقریبا ہماری ساری تھکان اتر گئی یہاں پر اسیسٹن کمیشنر جناب راجہ عظیم صاحب سے ہماری ملاقات تھے تھی چنانچہ ہمارے پاس وقت تھا لہذا جان شیر خان صاحب کی ریکمینڈیشن پہ ہم نے اڑنگ کیل کا سفر کرنے کا ارادہ کر لیا کس کے باس لیا چنانچہ ہمارے پاس چنانچہ ہمارے پاس چندانچہ ganz کمیشن چندانچہ ہمارے پاس پسائے ہوگا جلو آخر سائٹ بڑھے گا تاکہ وہ ویڈیو بنے بسم اللہ باہر تو باہر تو یہ بند ہونے سے ہے گرے بتاؤ اگر میں اس نے کئی 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 کی مجد کئی کئی جی ہمارا دان لے آئے کھنا چھوٹ پردے آپ سیدھی بھی جان پل لے بھائی یا جان پل لے بھائی جان پل لے یایس ہمارلے چیڑا آگیا ہلتے کوئی تو ہلتے ہاں ہلتے 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 ہیں شخص لے ہم اسے اڑنکیل کی طرف بڑھ رہے ہیں کشمیر کا بہت خصوصت علاقہ ہے کافی ہائٹ پر یہ علاقہ ہے اور اگر آپ ٹریکنگ کے شوق ہیں تو ٹریکنگ کے لئے اس سے بہترین اور خصوصت پائنٹ کوئی ہوئی نہیں سکتا ٹریکنگ دید ٹریکنگ کرا خی welding ہم doen گو گو ہم موسیقا موسیقا